عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عید کے دن سودان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھلا رہے تھے اب یا میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے کہا یا آپ نے ہی فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا میرا چہرہ آپ کے چہرے پر تھا اس طرح میں پیچھے پردے سے کھیل کو بخوبی دیکھ سکتی تھی اور آپ فرما رہے تھے خوب اے بنو رافدہ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ احمد نے بیان کیا اور ان سے ابن وحب نے ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے آنے کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو جانے کے لیے لفظ عمل کے بجائے فلمہ غفل نقل کیا ہے یعنی جب وہ ذرا غافل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو سات